بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ وہ دور تھا جب محبوب خدا تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بچمند کی دل فریب اداوں کے ساتھ مکہ کے سرزمین پر جلوہ فروز تھے اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ پیدائش کے بعد بچوں کو دہا سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ جہاد میں بچوں کی پرورش بہتر انداز میں ہو سکے اور وہ خالص مادری عربی زبان سکھ لیں اور اس خدمت کے عوض ان کو معافضہ وغیرہ ادا کیا جاتا تھا حضرت حلیمہ صادیہ جب بچہ لینے کے لیے باقی دائیوں کے ساتھ پہنچی تو صرف ایک یتیم بچہ ہی باقی رہ گیا تھا جو کہ یتیم تو تھا مگر کسی کو کیا خبر کہ یہی تو یتیموں کا والی ہے حلیمہ صادیہ یہی بچہ لینے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئیں حلیمہ نے جیسے بچے کو دیکھا تو حسن و جمال دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے جو ہی حلیمہ صادیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نائم مبارک پر پیار سے ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بند آنکھوں سے ہی مسکرائے اور آنکھیں کھول دیں حلیمہ صادیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور واپس گھر کو چل دیں یہ وہ دن تھے کہ جب وہ علاقہ خوشک اور قہر زدہ تھا مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا دن تھا حلیمہ کے گھر شام کو جب بکریاں چر کے گھر واپس پڑھنی تو ان کے تھن بھرے ہوئے تھے سارے بر تھن بھر گئے مگر دودھ تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا یہ وہی بکریاں تھی جو آج سے پہلے بہت کم دودھ دیا کرتی تھی عمر مبارک آٹھ ماہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنا شروع کر دیں نو ماہ کی عمر میں پیارے پیارے جملے بولنے شروع کر دئیے عمر مبارک دو سال ہوئی تو حلیمہ سادیہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئیں حلیمہ سادیہ چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں برکہ دیکھ چکی تھی تو آمنہ سے کہنے لگیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی ابھی بچے کو اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں سیدہ آمنہ نے اجازت دے دی حلیمہ سادیہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لے آئیں کچھ بڑے ہوئے تو اپنے دودھ شرک بہن بائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے پھر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے حضرت حلیمہ کو آب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصان کا ڈر ہوا ناظرین ان واقعات کی تفصیل تو بہت لمبی ہے مگر یہاں ہم بس کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شرک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تو دو آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے انہوں نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ جاک کر دیا اور کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پیٹ پھر سے سی دیا محترم ناظرین یہ دونوں آدمی حضرت جبرائیل علیہ السلام و مکائل علیہ السلام تھے اور کچھ دوسری روایات سے پتا چلتا ہے کہ جو چیز نکال کر باہر پھینکی وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے جب حلیمہ سادیہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ بہت ڈر گئیں اسی طرح حضرت حلیمہ کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ یہ بچہ یتیم ہے حضرت حلیمہ ان کے قتل کا مصوبہ سن چکی تھی لہٰذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا نہیں یہ رہے اس کے باپ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اس کو قتل کر دیتے اور اس لیے کہ پرانی کتب میں آخری نبی کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے اسی طرح ایک بار حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقاس کے میلے میں لے آئیں جہلیت کے زمانے میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ بھی یہاں ہی آ کر گزارتے خوب خیل تماشے ہوتے اپنی بڑائیاں بیان کی جاتی اور بولیاں لگائے جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حضرت حلیمہ کے ساتھ اس میلے میں موجود تھے کہ کہن کی نظرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نبوت کی تمام نشانیاں نظر آ گئیں کہن نے دیکھتے ہی میلے میں واوے لاشور کر دیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا لوگو اس بچے کو مار ڈالو حضرت حلیمہ اس کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے اسے رک گئیں لوگ کہن کے گرد جمع ہوئے تو اس نے کہا مابودوں کی قسم میں نے ابھی ایک لڑکا دیکھا ہے وہ تمہارے دین ماننے والوں کو قتل کرے گا تمہارے بوتوں کو توڑ دے گا اور تم سب پر غالب آئے گا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دوڑے مگر ناکام رہے یوں اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ان تمام واقعات کے بعد حضرت حلیمہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا واپس جاتے ہوئے راستے میں آپ کے پاس سے حفشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت گزری انہوں نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت اور آنکھوں کے خواہ سرخی اور دیکھا تو حضرت حلیمہ سے کہنے لگے اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو ہم اسے اپنے ملک میں لے جائیں گے یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے الغرز حضرت حلیمہ سادیہ بچتے بچاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس پہنچ گئیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چار سال سے چھ سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ آگئیں ام ایمن بھی ساتھ تھی ایک دن مدینہ کے دو یہودی ام ایمن کے پاس آئے اور کہا ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے لاؤ ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے اچھی طرح دیکھا پھر ایک اپنے ساتھی سے بولے یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت کا ہے یہاں زبردست جنگ ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو در گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہو گئی مگر راستے میں ہی ابواب کے مقام پر وفات پا گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہیں دفن کر دیا گیا اللہ پاک ان کی مرکت پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے محترم ناظرین ہم نے آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات اختصار کے ساتھ سنا ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے زیادہ تر حضرت شیمہ کے ساتھ کھیلتے اور حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندوں پر اٹھاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک دس ماہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی بھی کرتے تھے یہ شان تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی تو جب ماہ نبو بچم کا ہوگا تو زمانے نے کیا کچھ دیکھا ہوگا محترم ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہر ضرور کیجئے گا اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی عارضی اور فانی زندگی کے ہر محرلے میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشوا بنانے کے لئے ہمیں منتخب فرمائے آمین